بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر دیتا ہوں ایک بار یہ تسبیح پڑھ لیں کرور روپے آپ کے پاس آ جائیں گے آج کے دن کا خاص وظیفہ موجزہ دیکھ لینا مخترم ناظرین آج آپ کو جو وظیفہ عمل بتاؤں گا بہت آسان سا وظیفہ ہے اور بہت ہی مجرب وظیفہ ہے اور بہت چھوٹا سا وظیفہ ہے آپ کو جب میں وظیفے بتانے لگا ہوں اتنا اتنا پاور فل ہے کہ یہ وظیفہ جو بھی کرتے ہی دولت اس کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے دولت اگر جس بندے کے پاس نہ ہو جو بندہ دولت کی وجہ سے بہت ہی پریشان ہو پیسوں کی وجہ سے اس کی پریشانی میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہو تو وہ میرے بھائی بہن دونوں مرد حضرات پڑھ لیں یہ وظیفہ مرد حضرات بھی پڑھ لیں اور عورتیں بھی پڑھ لیں بڑھے بھی پڑھ لیں اور بچے بھی پڑھ لیں یہ وظیفہ بہت ہی طاقتور اور بہت ہی آزمایا ہوا وظیفہ ہے آپ کو اس وظیفہ کو کسی بھی دن کسی بھی وقت چلتے پھرتے یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا ہے اس وظیفہ کو پڑھنے کے لیے وقت کی کوئی بھی پابندی نہیں ہے آپ جس وقت آپ فارغ ہوں جس وقت آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کچھ وقت آپ جو ہے فری ہیں آپ پانچ دس منٹ نکال کی یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں آپ کو فوراں ایسے ایسے موجزات دیکھنے کو ملیں گے آپ کی اکل حیران رہ جائے گی کہ یہ دولت یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے آپ کو خود یقین نہیں آئے گا کہ یہ دولت کہاں سے آ رہی ہے آپ کو آیت کریمہ کا چھوٹا سا وظیفہ بتاؤں گا ساتھ میں ایک آپ کو اسم بھی بتاؤں گا اور خاص درود پاک جو آپ کو بتاؤں گا آپ کو یہ درود پاک پڑھ کے جو عمل بتاؤں گا آپ کے نصیب اگر نہ چمک جائیں تو پھر مجھے کہنا آپ کے قسمت اگر نہ کھل جائے تو پھر مجھے کہنا کئی لوگوں کو یہ وظیفہ بتایا گیا کئی لوگوں نے ایسے مشکل دنوں میں اس وظیفے کو کیا تو فورا ان کو غیب سے مدد ملنا شروع ہو گئی فورا اسے ان کے بگڑے کام جو تھے وہ سبرنا شروع ہو گئے اللہ پاک نے ان کو وہاں وہاں سے رزق عطا کیا ان کو یقین بھی نہیں تھا کہ یہ دولت یہ پیسہ کہاں سے آ گیا ان کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں آنا شروع ہو گئیں تو آپ لوگ بھی کسی بھی دن کسی بھی وقت آپ لوگ گھر میں بیٹھ کر آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں یا آپ کاروبار کی جگہ پر بھی ہیں تو وہاں بھی کر سکتے ہیں لیکن جگہ وہ جہاں آپ موجود ہوں وہ جگہ پاک صاف ہونی ضروری ہے آپ لوگ جب یہ وظیفہ شروع کریں تو جو آپ کو خاص درود پاک بتانے لگا ہوں آپ اس درود پاک کو پڑھ لیجئے گا اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا محمد و علیہ و سلم اللہم صلی و سلم و بارک آپ کو یہ درود پاک گیارہ مرتبہ پڑھ لینا ہے اور جیسے ہی آپ یہ خاص اور مجرب درود پاک پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو آیت کریمہ بتاؤں گا بہت ہی مختصر ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین جس طریقے سے میں پڑھ رہا ہوں اس طریقے سے آپ کو پڑھ لینا ہے یہ گیارہ مرتبہ آپ کو پورے گیارہ مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھنے کے بعد گیارہ مرتبہ آپ کو آیت کریمہ بھی پڑھ لینی ہے گیارہ مرتبہ جو خاص درود پاک بتایا درود پاک پڑھ لیجئے گا اور گیارہ مرتبہ آپ کو آیت کریمہ پڑھ لینی ہے اس کے بعد آپ کو گیارہ مرتبہ سورہ کوسر پڑھ لیجئے گا اب آپ کو جو اسم بتانے لگا ہوں آپ لوگوں کو کس طریقے سے پڑھنا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے گا یا بصیرو یا بصیرو یا بصیرو یا بصیرو یا بصیرو آپ کو گیارہ مرتبہ پڑھ لینا ہے اور جیسے ہی آپ گیارہ مرتبہ یا بصیرو پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی درود پاک آپ کو جو خاص درود پاک میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا تھا وہی درود پاک آپ گیارہ مرتبہ پڑھ لیں اللہ پاک سے دعا مانگ لیجئے گا اپنی تمام پریشانیوں کے لیے مسیبتوں کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر آپ کو دعا مانگ لینی ہے اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے قرآن حکیم کی آیت مجیدہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہو گئے اور مشکلات میں پھس گئے تو انہوں نے مشکل کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ کو ان کلمات کے ساتھ پکارا تو اللہ نے انہیں اندھیروں سے نجات دے دی اور بتا دیا کہ مشکلات کو حل کرنے والا مسائب و بلیات سے نجات دینے والا دعاوں کو سننے اور قبول کرنے والا سب سے بڑا فریاد رسا غوث العظم صرف اللہ تعالیٰ ہے اور مشکل سے نجات صرف انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں بلکہ کوئی بھی ایمان والا اللہ تعالیٰ کو پکارے تو وہ اس کی دعا سنتا اور قبول کرتا ہے جیسا کہ آیت کے آخر میں فرمایا کہ ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں اس لیے مشکل حالات میں آفات و بلیات کو ٹالنے کے لیے آیت کریمہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ندا کی جائے درود و سلام اللہ تعالیٰ کی ان بابرکت نعمتوں میں سے جو ہے جو اپنے دامن میں بے پناہ فیوز و برکات سمیٹے ہوئے ہیں یہ ایسی لا زوال دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کے دین و دنیا سبر جاتے ہیں درود و سلام محبوبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ گناہوں کا کفارہ بلندی درجات کا زینہ قربِ خدا بندی کا آئینہ خیر و برکت کا صفینہ ہے مجلس کی زینہ تنگ دستی کا علاج جنت میں لے جانے والا عمل دل کی تہارت بلاؤں کا تریاک روح کی مسردت روحانی پریشانیوں کا علاج غربت و افلاس کا حل دوزخ سے نجات کا ذریعہ اور شفاعت کی کنجی ہے درود و سلام وہ پاکیزہ عمل ہے جو انسان کے تن اور من کو ہر قسم کی علائشوں کفائتوں اور علودگیوں سے پاک کو صاف کر دیتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر درود پڑھا کرو بلا شبہ مجھ پر تمہارا درود پڑھنا تمہارے لیے روحانی و جسمانی پاکیزگی کا باعث ہے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں سے اور ان زیادتیوں سے درگزر فرما جو ہم نے اپنے معاملات میں کی ہیں اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما اے میرے پروردگار مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے آمین سم آمین آمین سم آمین ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائے